پشاور کے باچہ خان گرلز کالج میں مختلف مسنفین کے کتابوں کی رونمائی کے لیے تقریب کا انعقاد کیا گیا ڈیپٹی سپیکر صبح اسیملی مہر تاج روغانی کہتی ہیں کہ لا تعداد لکھاری ہونے کے باوجود پڑھائی کرو جان انتہائی کم ہے جبکہ میجر آمر کا کہنا ہے کہ کتابیں موجودہ دور میں اہم ہتھیار کا کردار ادا کر سکتی ہیں پشاور کے باچہ خان گرلز جگری کالج میں غیر سرکاری تنظیم کے زیر احتمام کتب رونمائی تقریب کا انعقاد کیا گیا تقریب میں مختلف مسنفین کی آٹھ کتابوں کی رونمائی کی گئی تقریب کے مہمانے خصوصی میجر آمر اور ڈیپٹی سپیکر خیبر پختون خواہ اسیملی مہر تاج روغانی تھی شرکہ سے خطاب کرتے ہوئے مہر تاج روغانی نے کہا کہ اس خطے نے لا تعداد لکھاریوں کو جنم دیا ہے تاہم بدقسمتی سے پڑھائی کا روغان انتہائی کم ہے تقریب کی صدارت کرنے والے میجر محمد آمیر نے ذرائب لا قیامہ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا پشاور اس حوالے سے بڑا رچ ہے بڑا مردو بخیز ہے پشاور نے احمد فراس پیدا کیا موسی نسان پیدا کیا پترس بخاری پیدا کیا رضا حمدانی فارغ بخاری آج دیکھیں یہ جتنے بیٹھیں یہاں پہ سارے تو بدنصیب یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ پذیرائی نہیں ہے اس طرح یہ ہے خبر کا جہاں اور آپ دیکھ رہے ہیں تینین ٹی بی